اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بسوئی من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کو ظاہر کرنا الا من ظلم مگر جس پر ظلم ہوا ہو وكان اللہ سمیعا علیما اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا یہاں سے اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کے انسان عیب بیان کرے عیب بینی سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کسی کے اندر کوئی بری بات ہے لوگوں میں وہ بیان کرتا پھرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی ظالم ہے اور مظلوم اس کا گلہ شکوا کرتا ہے اس کے ظلم کا تاکہ مجھے اس کے ظلم سے نجات ہو جائے تو پھر وہ کر سکتا اس کے علاوہ نہیں کر سکتا اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے الغیبت اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے زنا کا کتنا بڑا گناہ ہے تو غیبت جو کرے گا وہ زنا کے گناہ سے بھی اس کا گناہ بڑھ جائے گا تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے آج ہماری محفل ہے کوئی محفل اللہ قلیل ورنہ ہر محفل غیبت میں گزرتی ہے غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی اور غیبتوں کی وجہ سے ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ ان کے جن کی غیبت ہو رہی ہے ان کے نام آیا مال میں چلی جاتی ہیں اور ان کے گناہ ہمارے پلڑے میں آ جاتے ہیں تو گناہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے اور نیکیاں کم ہوتی ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی کسی نے غیبت کی تو دوسرے دن امام صاحب ان کے گھر کے مٹھائی کا ڈبا لے کر حاضر ہو گئے اس بندے نے پوچھا بھئی میں نے تو آپ کی غیبت کیے گلش پہ آپ مٹھائی لے کے آگے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اسی وجہ سے میں مٹھائی لے کے آیا ہوں کہ آپ کا شکریہ آپ کی جتنی نیکیاں تھی آپ کے غیبت کرنے کی وجہ سے وہ میرے نام آیا مال میں آگئی یعنی اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا بڑا اچھا انداز اپنایا اس کو سمجھانے کا تو یہ یہ حقیقت ہے کہ نیکیاں انسان کی چلی جاتی ہیں اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور بعد لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیبت میں نے نہیں کی واقعیتاً اس کے اندر یہ بات تھی اور میں بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے میں جھوچ نہیں بول رہا تو غیبت ہوتی ہی وہی ہے جو حقیقت میں کسی کے اندر وہ عیب ہو اور وہ دوسروں میں بیان کیا جائے ایسا عیب کہ اگر اس کے سامنے کوئی عیب بیان کرے تو اس کو برا لگے تو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے غیبت ہوتی ہی یہی ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ نیاز کے یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث جب پڑھی تو صحابہ نیاز کے یا رسول اللہ اگر واقعتاً اس میں وہ بات ہو پھر بھی ہم بیان نہ کریں تو نبی علیہ السلام یہی تو عیب ہے اگر اس کے اندر بات ہے نہیں تم آگے بیان کر رہے ہو وہ تو بہتان ہے ہاں تو یہ غیبت کے بارے غیبت کی یہی تعریف ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ سننے والا جاننے والا اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوءًا سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوءًا قَدِيرًا اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی یا اس کو چھپا کے کرو یا معاف کرو کسی کی برائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے بڑی قدرت والا ہے یعنی اگر تم کسی کی شریعام بھلائی کرو لوگوں کے درمیان اس کی بھلائی بیان کرو یا کہیں چھپ کر بیان کرو تو اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والا ہے یا کسی کی کوئی برائی تم معاف کر دو اَوْ تَعْفُو یا معاف کر دو کسی کی برائی تو اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والا ہے قدرت والا ہے یعنی دیشہ تم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے اللہ رب العزت بھی ایسا ہی برتاؤ تمہارے ساتھ کریں گے آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ یہ مخلوق جو ہے میرا کمبہ ہے اللہ کا کمبہ ہے جو میرے کمبے کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا جو ان کے ساتھ پرائی کرے گا میں ان کے ساتھ برائی کروں گا تو لوگوں کے عیب بیان کرنا بجائے عیب بیان کرنے کے ان کی تعریفیں انسان کرتا رہے اور چھپ چھپ کے بھی ان کی برائی بیان نہ کی جائے شریعام بھی برائی بیان نہ کی جائے بلکہ تعریفیں کی جائیں اس کے پیٹ پیچھے تعریف کرنا اور اس کے سامنے تعریف کرنے سے بچہ جائے لیکن لوگوں میں شریعام علیہ اعلان تعریف کرنی چاہیے موں کے اوپر تعریف کرنے کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی کے موں کے اوپر تعریف کرے تو جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس کے موہ میں مٹی دے رہے کہ میری تعریف ہو مطلب یہ تعریف نہ کر موہ کے اوپر تعریف نہیں کرنی چاہیے پیٹ پیچھے تعریف کریں گے تو اس سے مسلمانوں میں آپس کے اندر محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے تو یہ کرنا چاہیے اور کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے ان اللہزین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمنوا ببعض ونقفروا ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اللہ اکبر کبیرا صحیحی نیج آئے جو لوگ بے شک جو لوگ منکر ہیں کافر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ویریدون ان یفرقو اور اور چاہتے ہیں کہ وہ علیدہ ایک فرقہ بنائے وہ فرقو فرق ڈالیں علیدہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق ڈالیں ویقولون نؤمنوا ببعض اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں بعضوں کو ونقفروا ببعض اور نہیں مانتے بازوں کو تو مانتے ہیں ویقولون نؤمنوا ہم بعضوں کو مانتے ہیں ونقفروا ببعض اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں سے ایک راہ یہ کن کے بارے میں یہود و نصارہ کے بارے میں ہے یہودی اللہ کو مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں باہم یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں باقی نبیوں کو مانتے ہیں نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے تو اللہ کو ماننا اور اللہ کے نبی کو نہ ماننا یہ کوئی دین نہیں ہے اللہ کو وہی مانے گا جو تمام انبیاء کو بھی مانے گا کسی ایک نبی کا انکار کر دینا گویا کہ یہ تمام انبیاء کا انکار ہے اللہ کا بھی انکار ہے اس وقت یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے لیکن حضرت موسیٰ یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تو اللہ نے واضح فرما دی یہ بات کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ کافر ہیں اللہ کو اگر مانتے تو نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عجیب عجیب سی باتیں درمیان میں کرتے تھے وہ بھی انشاءاللہ ان آیات کے اندر آگے آ رہی ہے اور وَيُرِيدُونَا يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ ایک درمیانہ راستہ یہ نکالنا چاہتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ ایسے لوگ وہی ہیں وہی اصل کافر ہیں اصلی کافر تو یہی ہیں جو درمیانہ راستہ نکال رہے ہیں یہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں یہ تو پکے جو کافر ہیں مشرق ہیں ان سے بھی بڑے یہی کافر ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے زلت کا عذاب وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو لوگ ایمان اللہِ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَحَدٍ مِّنْهُمْ اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جدائی نہیں ڈالی اللہ کو بھی مانتے ہیں انبیاء کو بھی تمام کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِهِمْ ان کو جلد دے گا عجورہم ان کا ثواب وَقَعْنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةِ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ سالوکہ اہل الكتاب تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہلِ کتاب اَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ کِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ تُو اُن پر اُتَار دے لَا دے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے یعنی یقبار کی لکھی ہوئی یہ کتاب جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی ہے نا اس کو تو ہم نہیں مانتے یہودی کہتے تھے اے نبی جی اگر سچا اللہ کا نبی ہے جیسا تیرا دعویٰ ہے تو اللہ کے پاس جا یقبار کی یہ قرآن لے کے آجا فَقَدْسَ عَلُو مُوسَى اللہ ربا فرماتے ہیں یہی سوال یہ جو سوال کر رہے ہیں نا تُو سے یہی سوال موسا سے بھی یہ کر چکے ہیں موسا کو بھی یہی کہا تھا اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا موسا سے اللہ فرماتے ہیں فَقَدْسَ عَلُو مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ سو مانگ چکے ہیں موسا سے اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے کہا تھا فَقَالُوا عَرِنَ اللَّه جہرَتًا کہا ہم کو دکھلا دیں اللہ کو بلکل سامنے اے موسا اگر تو اللہ کا ربی ہے تو اللہ کو کہے ہمارے سامنے آئے ہم دیکھیں کیسا ہے اللہ نعوذ باللہ اس قسم کی انہوں نے قصطاخی کی تھی فَأَخَدَتْهُمُ السَّائِكَتُو تو سو آ پکڑائی ان کو ایک بجلی نے آ پکڑا ان کے اس گناہ کے سبب سے یہ جو انہوں نے بڑا گناہ کیا تھا اللہ کی قصطاخی کی تھی سُمَّتْتَخَذُ الْإِجْلَا تو یہ غصا کی تھی آپ صورت بکرا کے اندر پڑ چکی ہیں پہلے پڑا تھا کہ یہ کہے گئے کیا گئے تھے ستر آدمی گئے تھے عزب موسیٰ اسلام کے پاس کوئی طور پر اور کہا کہ اے موسیٰ تو اگر کہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتے ہیں وہی اترتی ہے تو کوئی ایسا ہیلا ہو جائے ہم اس کو مان لیں کہ واقعی اللہ ہے تو غائب سے آواز آئی کہ یہ میرا موسیٰ عیسیٰ کیا ہے پیغمبر ہے اور موسیٰ موسیٰ تھے نا ہاں موسیٰ ہی تھے کہ یہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے اور میں ہی یہ جو تورات ہے یہ میں نے ہی کتاب ان کو دی ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑو انہوں نے کہا بھئے نا 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 موسیٰ ہم ایسا نہیں مانتے اللہ کو کوئی سامنے آئے پھر اللہ نے ایک چیخ بھیجی بچلی کڑک تھی جو دوسری چیز بھی تھی سارے کے سارے وہ جو چونے چونے ہوئے بندے ستر لے گئے گئے تھے سارے مر گئے حضرت ناوں نے کہا یاللہ یہ کیا ہوا اب میں قوم کو کیا مو دکھاؤں گا میں تو ان کو گوائی کے طور پر لے آیا تھا اب تو قوم اور بگر جائے گی میری بات نہیں مانے گی کہ ان کو مار کے آ گیا تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا ان کو زندہ کیا جب زندہ ہو گئے بجائے اس کے کہ اپنی قوم میں آتے یہ کہتے کہ واقعیتاً موسیٰ سچا ہے سارا کچھ جو دیکھا ہے موت کو دیکھ چکے پھر بھی انہوں نے وہاں جا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گواہی نہیں بس ہے ایسا یہ ٹال مٹول کر کے ٹال دیا یعنی بڑی بڑی مطالبہ انہوں نے کیے بڑے بڑے اور ان کے موسیٰ علیہ السلام نے پورے بھی کیے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو یہ کافر یہ یہودی آج جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یکبار کی قرآن لے کے آجا اگر آپ بالفرد لے بھی پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا اور انہوں نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے پھر بنا لیا بچڑے کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے ممبادی بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد بہت ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھلائیں اس کے بعد بھی انہوں نے کیا بچڑے کو خدا بان لیا فَأَفَوْنَا عَنْزَعْلِقَ اللہ فرماتے ہیں دیکھ دیکھ اے نبی جی ہمارا جگڑا بھی دیکھا ہم نے کیسے ان کو ماف کر دیا فَأَفَوْنَا عَنْزَعْلِقَ یہ تمام چیزیں ہم نے ان کو ماف کر دی وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَ کیسا اللہ غفر رہی میں آئے کتنی بڑی غستاخی کتنی بڑی پوجہ کرنا کس کی بچڑے کی پھر بھی اللہ ماف کر رہے وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَ اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ سری واضح غلبہ حضم موسیٰ علیہ السلام جیت گئے یہ سارا بچہ آئے غلبہ تھا حضم موسیٰ علیہ السلام کا وَرَفَانَا فَوْكَكُمُتْتُّور اور ہم نے پھر جب انہوں نے یہ ساری باتیں ماف کر دی پھر بھی انہوں نے نام آنا پھر پھر گئے تو ہم نے کیا کیا وَرَفَانَا فَوْكَكُمُتْتُّور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ بیمی ساککم مَقُلْنَا لَهُمُ مُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا ان کے اوپر پہاڑ آکے ٹھہرا دیا ان کے سروں کے نزدیک آکے پہاڑ کر دیا اور کہا وَقُلْنَا لَهُمُ مُدْخُلُ الْبَابَ اور ہم نے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے سجدہ داؤں وَقُلْنَا لَهُم اور ہم نے کہا کہ لَهُمْ لَا تَعْدَدُو کہ زیادتی مت کرو ہفتہ کے دن میں اور ہم نے ان سے لیا اس کا پکا آہد مضبوط آہد یہ یعنی تین چار باتیں اس کے اندر اللہ ربعہ ذکر فرما رہے ہیں ایک تو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تم بات مانو اس کے اوپر اُن کے اوپر زبدستی کی کہ اب تو اتنی نشانی آگئیں اب تو مانو پھر ہم نے وہ پہاڑ جو تھا کوئی تور اس کو اٹھایا ان کے سروں کے نزدیک کر دیا کہ اگر تم نہیں مانو کہ تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے گا تو انہوں نے اس کو تو مان لیا پھر پھر ایک اور واقعہ آتا ہے پیچھے سر بکرہ کے اندر ہی ہم نے پڑا تھا کہ ایک شہر ہے اس شہر کے اندر تم نے کیسے داخل ہونا ہے سر جھکا کے داخل ہونا ہے عدب احترام کے ساتھ سر جھکا کے انہوں نے مزاق کرنا اس کو مزاق بنا لیا وہاں جا کے کیا کرنے لگے گیسیاں کر کے داخل ہوئے سرین کے بال داخل ہوئے گسیڑتے گسیڑتے ہوئے مزاق اڑایا انہوں نے اور اور کیا کیا تھا ہفتے والے دن یہی بنیسائل تھے ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے ہیلا نکالا کہ ہوزیاں ساتھ چھوٹی چھوٹی بنا لی ہفتے والے دن ادھر ساری مچھلیاں چلی جاتی دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے اتنے انہوں نے نافرمانیاں کی نافرمانی پہ نافرمانی تو پھر اللہ رب العالمہ نے فرمایا انہوں نے پکا آدھ کیا فیما نقزیم میساتہم وکفریم بی آیات اللہ وقتلہم الانبیاء اللہ اکبر ان کو سزا ملی سو ان کے آہد شکنی کی وجہ سے ان کو جو سزا ملی ہے اتنے انہوں نے آہد شکنی کی ہیں تمام باتیں میرے توڑ دیئے جو انہوں نے کیے تھے وکفرہم اور منکر ہونے پر اللہ کی بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے وقتلہم الانبیاء اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق وقولہم قلوبنا خلف اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے کیا کہتے تھے یہ جب اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے تو یہ کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر کیا ہے غلاف ہے پردہ ہے ہمارے دلوں میں بات اترتی نہیں ہے اللہ رب العفات وہ پردہ نہیں ہے بلتب اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون اللہ قلیلہ سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی اب یہ ایمان نہیں آئیں گے ان کے کفر کی وجہ سے کوئی زیادتی نہیں کہ انہوں نے جو انکار دار انکار کرتے کرتے اب اللہ نے مہر لگا دی اب یہ ایمان فلا یؤمنون اللہ قلیلہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے جیسے کہ عبداللہ وآلہ وسلم لائے اور کچھ تند منافقوں میں سے یہودیوں میں سے ایمان لائے باقی کسی نہیں مانا کہ اللہ نے توفیق چھین لیے اسے ایک اور اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کی حضرت مریم علیہ السلام کو پر کیا لگایا بہتان ان کا کفر کیا ہے کہ انہوں نے بات کی مریم علیہ السلام پر بہتانا بہتان کی بہت بہت بڑا بہتان باندھا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ اور ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا انہوں نے آئے وَقَوْلِهِمْ اللہ تعالیٰ پر فاتح ان کا قول اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیحی عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل کر دیا وَمَا قَتَلُوْ اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل یہ نہیں کر سکی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کیا انہوں نے وَمَا قَتَلُوْ وَمَا سَلَبُوْهُ نہ انہوں نے اس کو مارا ہے نسولی پہ چڑھایا ہے وَلَاقِن شُبِّحَ لَهُمْ لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے گئے تھے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سوی بکرا کے اندر یہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ قتل کرنے کے رادے سے گئے تھے جو بندہ اندر گیا تھا پتہ کرنے کے لئے کہ موسیٰ ہے یا نہیں اندر ہیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا اس بندے کا چہرہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا یہ اندر جیسے داخل ہوئے نے سمجھا یہی موسیٰ ہے اس کو فانسی پہ چڑھا دیا بعد کے اندر جب اس کو دیکھا گیا تو باقی جسم تو انہیں کی ساتھی کا تھا آدھے لوگ کہنے لگے یہ تو وہ ہی ہمارا ساتھی جو ہم نے اندر بھیجا تھا بعد کہنے لگے نہیں اوپر چہرہ تو دیکھو یہ دیکھو موسیٰ ہے تو اس شبہ کے اندر یہ پڑھ گئے پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو سولی دی ہے یا اپنے ساتھی کو بات کہتے تھے کہ ہم نے اگر موسیٰ کو فانسی دی ہے تو وہ ہمارا ساتھی جو اندر فتح کرنے آیا تھا وہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈو اگر یہ وہ ہمارا ساتھی ہے جس کو ہم نے فانسی دے دی ہے تو موسیٰ کو ڈھونڈو موسیٰ کہاں ہے اسی شبہ کے اندر وہ رہے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے یہ اختلاف ان کا چلتا رہا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کچھ نہیں ان کو اس کی خبر مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اس کا کوئی علم نہیں ہے اِلَّبْ تِغَاثِ زَن مگر وہ چل رہے ہیں ایک گمان ہے ان کا کہ ہم نے موسیٰ کو پھانسی دے دی ہے وَمَا قَتَلُو ہو یقینہ اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک یقینا پکی بات ہے اس کو قتل انہوں نے نہیں کیا بل رفع اللہ بل رفع اللہ علیہ بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف وَقَانَ اللَّهُ عزیزًا حَكِيمًا اور اللہ بردست حکمت والا ہے اگر پڑھو نا وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ اور جتنے فرقیں ہیں وَإِنَّا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ جتنے بھی فرقیں ہیں اہلِ کتاب کے یہودی ہیں نصرانی ہیں عیسائی ہیں کسی نہ کسی کتاب کو ماننے والے اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ سو عیسیٰ پر وہ یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر جو دجال کے ساتھ لڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھیجیں گے تو جب وہ آئیں گے دنیا کے اندر اس وقت دجال کا فتنہ ہوگا دجال کو قتل کریں گے اس وقت سارے عیسائی یہودی نصران سارے عیسیٰ علیہ السلام کو مان اور اس وقت کہیں گے کہ واقعتاً یہ تو زندہ ہیں یہ مرے پہلے ان کو ابھی تک پتا نہیں ہے ابھی تک اسی فکر کے اندر ہیں سوچ کے اندر بطن مار گئے ان کے زندہ ہیں ابھی تک ان کو پتا ہی یہ شبہ کے اندر ہی پریشان ہے اور جب وہ آئیں گے تو پھر اس کے اوپر سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس قوم نے میری بات نہ مانی انہوں نے مجھے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی مجھے قتل کرنے کے اتنی دنی تکلیف ہندی تو ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے فَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِ صَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کَسِرَا سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے فَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ انہی یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ان پر بہت سی پاک چیزیں اُحِلَّتْ لَهُمْ جو ان پر حلال تھی وَبِ صَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے وہ اللہ کے راستے سے کثیرا بہت زیادہ اللہ کے راستے سے رکاوٹیں انہوں نے ڈالی یعنی اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی ان کے اوپر حکامات آتے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم جتی بڑی سخت قسم کی کوئی بات مانتی نہیں تھی واضح نشانی آ جانے کے بعد پھر گھوم جاتی تھی وعدوں سے مکرنا ان کو پراللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے تھے وہ بھی بڑے سخت تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نرم تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پراللہ نے احکامات بھی کیا کیے نرم یعنی تنے سخت نہیں تھے یہاں تک آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا تھا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا تو بدلے میں اس کو بھی قتل بھلکہ کسی کا کوئی کچھ بھی کرتا تھوڑا سا نقصان پہنچاتا اس کو ڈبل نقصان پہنچانے کی اجازت ہوتی تھی اور اسی طرح کپڑے اگر ان کے خراب ہو جاتے جسم کے اوپر گنگی لگ گئی ہے تو جسم وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا کپڑے کے اوپر گنگی لگئی ہے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا یعنی احکامات عثم کی طبیعت کے موافق وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بہت زیادہ سخت تھے دین کے مخالف تھے تو اللہ نے احکامات بھی ان کے اوپر سخت نازل کیے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا کوئی اور نبی تھے ان کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے وہ بڑے نرم تھے کیونکہ وہ ان کو کوئی ایک تھپڑ مارتا نا ایک کو تو وہ بدلہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہ دوسرا جا لگ ایک طرف ستھپڑ لگا ہے نا دوسرا آگے کر بھائی لے جی ادھر سے بھی مار لے یعنی بالکل نرمی تھی اس کے اندر اور نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے بالکل موتدل ہے قوم بھی موتدل نبی بھی موتدل اور اس کی امت بھی موتدل تو احکامات بھی لنے نہ کسی کو پربھاری ہیں نہ بالکل ہلکے ہیں درمیانے ہیں تو یہ شریعت ہر ایک کے موافق ہے کیونکہ یہ امت بھی ایسی ہی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نبی مالا ایک تفسیر میں پڑھا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شروع شروع کے اندر احکامات بالکل تھوڑے ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوو علیہ السلام حضرت عبرہیم علیہ السلام کے دور کے اندر احکامات بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھا بس اللہ کا نام لے صرف ہیں اور کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی پھر اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کے دور میں ایسے نمازیں وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی تھوڑی تھوڑے اذکار ہوتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ لو ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ایسی عبادتیں ہوتی تھی جو جو وقت گزرتا گیا امت جوان ہوتی گئی اور یہ حضرت حساء عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بالکل جوان ہٹی کٹی ہیں تو ان کو احکامات بھی ہٹے کٹے ملے جیسے ان کی طبیعت تھی مزاد جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھاری چیزیں اٹھانے کے قابل ہوتا ہے تو ان کو اوپر احکامات بھی بھاری آئے اور نبی علیہ السلام کے زمانہ تک یہ امت کیا ہو گئی ہے بھوڑی ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے بھوڑی ہو گئی جیسے انسان آخری عمر کو پہنچتا ہے تو بھوڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ وزن کوئی کام وزن ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا حضرت در آرام سے بیٹھ تو یہ امت ایسی ہے بھوڑی ہو چکی ہے اس کے اوپر احکامات بھی بلکل ہیں تو زیادہ ذمہ داری جیسے بھوڑوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے گھر کا کوئی بڑا بھوڑا ہو اس کی ذمہ داری کتنی ہوتی ہے گھر کا خیار رکھنا پوتے پر پوتے ہیں کسی کا دادہ ہے کسی کا نانا ہے تو یہ امت بھی کسی کی دادی ہے کسی کی یعنی بلکل آخر پہنڈ پہ پہنچی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریاں تو زیادہ ہیں لیکن بوجھ زیادہ نہیں ہے کیا وجہ ہے ذمہ داری کا بوجھ تو ہے عامال احکامات اتنے سخت نہیں ہیں کہ یہ ضعیف ہو چکی ہے سمجھائی تو یہ امت اس کے اوپر اللہ تعالی کی خاص مہربانی ہے کہاں پہنچے تھے تو ان کی برائیاں چاہ رہی ہیں اور قیامت کے دن کیا کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف کیا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے وَبِ ظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُتْتَيِّبَات اللہ ہم پاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ظلم کے بسبب کیا کیا ان کو پر بہت ساری چیزیں حرام کر دیں پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لئے وَبِصَدِّ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اس وجہ سے کہ ہی روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری رکاوٹیں دالتے تھے عجیب وزیب سے آئیں وَآخِذِهُمُ الرِّبَاب اور اس وجہ سے کہ یہ سود لیتے تھے سود کی وجہ سے بھی ان کے اوپر حکامات سختہ ہے سود بہت بڑا گناہ ہے یہ بڑا گناہ قبیرہ کرتے تھے وَقَدْنَهُ أَنْهُ وَأَقْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت سود کی ممانعت تھی اس کے باوجود وہ سود لیتے تھے اور اسی وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق ناحق مال کھاتے تھے کہتے تھے کہ ہم بھئی نبوت کے خاندان میں سے انبیاء کے خاندان میں سے ہیں ہمارے اوپر جائز ہے جو کچھ ہڑپ کر جاؤ کھا جاؤں تو یہ ناحق مال کھا جایا کرتے تھے کس ایک با سمانت رکھتا تو اس کو لٹاتے نہیں تھے اور پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں ایک جگہ آیا ہے کہ سارے یہودی ایسے نہیں تھے کچھ ایسے تھے جو ایسا کرتے تھے بہت سارے ایسے ہوتے تھے کہ کسی کا ایک روپیہ بھی دینا ہوتا نا اس کے اندر بھی وہ بڑی احتیاط سے کام لیتے اس کو لٹا کے دیتے تھے اور اکثر ان میں سے ایسے تھے کہ لاکھوں کے اعتبار سے اگلوں کے پیسے اور مال ہڑپ کر جاتے تھے تو اللہ تعبیٰ نے اس پیچھے ہم نے پڑا ہے اس جگہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہی لوگ پھر جو کیا کرتے تھے امانداری سے پیش آتے تھے یعنی امانت کے اندر سیانت نہیں کرتے انہی کو اللہ نے توفیق دی کہ یہ مسلمان بھی وہ کے بعد گندر وَآَتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک کافروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراس خون فی العلم لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور امان والے ہیں سو مانتے ہیں جو کچھ نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے تیری طرف ہے نبی جی وَمَا عَمْزِلَ مِنْ قَوْلِكَ اور تُجھ سے پہلے جتنا نازل ہو چکا ہے انبیاء پر وَالْمُقِمِنَ وَالْمُقِمِنَ سَلَاطَةَ اور آفرین ہیں نماز پر قائم رہنے والوں کو یعنی آفرے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے آفرے دے رکھی آئیں دینے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکاة کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اللہ سو احسوں کو ہم دیں گے بڑا سواب اُلَائِقَ سَنُقْتِهِ مَجْرًا عَظِيمًا سو احسوں کو ہم دیں گے بڑا سواب اور آفرے میں اینی آخ چھوڑا سمجھائے نہیں مطلس سمجھائے آفرے شافرے کوئی نہیں آفرین کے مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے امادہ ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ ہوئے ہیں زکاة بھی خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں اللہ کے نبی پر بھی امار لاتے ہیں اور تمام انبیاء پر امار لاتے ہیں ان کے لئے کتنے بڑا عجر ہے اللہ کے ہاں سمجھا گئی ہے کافی ہے